یلسین بھائی میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ زمین میں جو ہم گوبر ڈالتے ہیں اس کا صحیح طریقہ بیسٹ طریقہ کون سا ہے جسے اس میں جڑی بوٹی نہ آئے اور زمین کو زیادہ فائدہ ہو تو اس کا کوئی ہمیں کوئی آسان سا حال بتائیں جی فاروق بھائی بات ایسے ہے کہ جو گوبر ڈالنے کا جو پروسیجر ہے نا گوبر وہ ڈالنا چاہیے جو ڈیکمپوز ہوا ہو تو بیسیکلی ہمیں گوبر چاہیے ہوتا ہے گوبر میں ہمس چاہیے لائک جیسے آپ آپ کے پاس گوبر کو پرانہ پڑا ہوگا وہ پڑا رہتا ہے بہت طرصہ پڑا رہتا ہے وہ گلتہ سڑتا رہتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ جگہ پہ وہ بلیک سا ہمس سا نکر رہا ہوتا ہے بلکل سی بیسیکلی زمین کو وہ چاہیے نامیاتی مادہ وہ جو باریک سا ہو جاتا ہے جو بلکل باریک نہیں وہ بلیک بلیک سا ہمس جو نکلتا ہے نا بیسیکلی وہ ضروری ہوتا زمین میں آرگینک میٹر ڈالنے کے لیے اب اس کو ڈیکمپوز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا جائے دیکمپوز کیسے کرنا چاہیے ہمارے آزمیدار کیا کرتے ہیں کہ جو گوبر ہوتا ہے اس کو اسی طرح اٹھاتے ہیں اور پانچھے ماہ کے لیے پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا گے وہ کھیت میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ویڈز کا آپ ایک خود ہی آپ دے رہے ہیں اس کو بلکل جڑی بلکل اس میں جیسیڈز پڑے ہیں وہ اسی طرح جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے وہ مسئلہ بنتا ہے اور اس کو ڈیکمپوز ایسے کریں گے کہ فرض کریں آپ کے پاس پانچ ٹرالیاں گوبر کی ہیں تو آپ پہلے ایک گوبر کی ٹرالی نیچے ڈالیں زمین پہ جو ایک جگہ مقتص کرنی ہے وہاں ڈال کے پھر اس کے اوپر آپ نے پانچ دس کلو یوریا لینی ہے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے اور اوپر چھٹا لگا دیں پانی جو چھڑک دیں گوبر کے اوپر اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر پھر ایک ٹرالی کی تیہ ڈال دیں وہ تیہ ڈالنے کے بعد اوپر پھر اسی پروسس سے یوریا کا جو پانی ہوگا جو ڈیلیوٹ کی ہوئی ہوگی وہ اوپر ڈال دینا ہے اس طرح آپ نے ایک دو کو تین چار پانچ جتنا آپ کے پاس گوبر ہے وہ آپ اسے لگاتے جائیں تیہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے کوئی بھی آپ شاپر لے لیں آپ کے پاس جو آویلیبل ہو اس کو اوپر سارا ڈال کے سائیڈوں پر مٹی لگا دیں اور اس کو لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیں وہ تین ماہ چار ماہ کا پروسس ہوگا اس دوران کیا ہوگا کہ وہ اس کے اندر ایک بکٹیریا اور وہ اس کو کھاتا رہے گا کھانے کے بعد وہ اس کو جو ہے نا وہ ری پروسس ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا آپ اس کو وقتاً پندرہ دن بعد مہینے بار اٹھا کے اس کو دیکھتے رہیں یہ تقریب تین سے چار ماہ پانچ ماہ آپ کے تقریباً لگ جائیں گے اس کے بعد جب آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہ بالکل ایک سفور پاودر بن جائے گا صحیح ہو گیا وہ جو سفور پاودر بنے گا نا بلیک کلر کا وہ بیسیکل یا آپ کا نامیاتی مادہ کہہ لیں وہ بلیک گولڈ بھی کہہ سکتے آپ وہ آپ جب زمین میں ڈالیں گے تو آپ کو شاندار ملیں گے یہ طریقہ کار بہترین ہے آپ کو اگر گوبر ڈالنا چاہ رہے انشاءاللہ تو آپ اس کو نیکس ٹائم اس طرح ڈالیں کیونکہ جو ویڈز ہیں ہم وہ خود ہی اس سیڈز چلے جاتے کیونکہ جانور کھاتا ہے تو سیڈز تو حضم نہیں ہوتے وہ گوبر میں وہ اسی طرح نکل آتے ہم ڈال دیتے ہیں ویڈز نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فرٹلائزر ضائع ہوتی ہے آپ کی طوانائی ضائع ہوتی ہے ٹائمنگ وہ بھی لگ جاتی ہے اور وہ پروڈیکشن بھی نہیں ملتی کیونکہ جو زمین میں کی جو جڑی بوٹی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں پنجابی اے اصل اولاد اصل اولاد جو ہے وہ اس کی جڑی بوٹی ہیں ہربز ہیں وہ جب ہم اس کو فرٹلائزر دیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا وہ وہی وہ اپنی جو خراغ ہے وہ پہلے اس کو دے گی جیسے جو سگی ماں وہ اس پیلے اگر اس کے بچے ہیں تو اس کو بعد میں دے گی تو بار میں اس کو تو یہ اس کو پھر جڑی بوٹی ہیں جو ہیں یہ کیمہ امادہ بھی خارج کرتی ہیں بلکل صحیح ہے وہ آپ کی ضرخیزی میں بھی نقصان دے ہوتی ہیں پھر یہ کیڑوں کی امادگا بھی بن جاتی ہیں وہ وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں اس لئے یہ آپ سب سے پہلے اس کو وہاں پہ جا کے کٹرول کریں تو یہ طریقہ تھا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوش رہے ہیں بعد